سلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا میں آج آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی نائن کلاس ارگودہ بورٹ گروپ نمبر ون کا پیپر میت ہے ہمارے پاس ہنجی بیٹا اس کیلئے ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم جو ہے دو گھنٹہ دس منٹ کا ہے اور جو ہے کل نمبر ہمارے پاس ساٹھ ہیں اوبجیکٹیف پارٹ اولیڈی اپلوڈ ہو چکا ہے آپ لوگ کو چینل پر مل جائے گا سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے کوششن نمبر ٹو جس میں سے سکس کوششن ہم لوگوں نے ٹائمٹ کرنے ہیں ہر کوششن ہمارے پاس ٹو مارکس کا ہوگا کالب کی تعریف کرنی ہے دوسرا ہمارے پاس ضربی حاصل معلوم کریں تیسرا ہے دو ہمارے پاس ویلیو ہے ٹری بائی فور اور فائی بائی نائن کے درمیان ایک ناتک عدد بتائیں نیکسٹ ہمارے پاس مختصر کریں نیکسٹ کسشن ہے ہمارے پاس لاغ 24 ہو تو معلوم کرنا ہے اوپر ساری لاغ 5 ہو لاغ 2 ہو اور اس کے ساتھ ویلیو دیوان ہے تو انہیں کو ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا تھا نیکسٹ ہمارے پاس X کی قیمت معلوم کریں نیکسٹ ہمارے پاس مختصر ترین شکل میں تحریر کرنا ہے اور اس پارٹ کا لاسٹ کسشن ہمارے پاس تجزی کرنی ہے نیکس آجات ہے کسشن نمبر تھری اس میں سے بھی سکس پارٹ اٹیمٹ کرنے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس بزرگی تجزیع آدھے آزہ معلوم کریں دوسرا ہے ہمارے پاس دی گئی مساوات کو حل کریں تیسرا ہے ہمارے پاس مطلق قیمت کی تعریف کریں نیکس ہے ہمارے پاس دی گئی مساوات میں سے وائے پلس ایم ایکس پلس سی کی شکل لکھیں نیکس ہے ہمارے پاس دو نقات کے درمیانی خط معلوم کرنا ہے نکتہ معلوم کرنا ہے نیکس ہے متساوی ساکین مسلس کی تعریف کریں زوازے زوارین کے اس اے ایس کا موضوع بیان کرنا ہے نیکس سے ہمارے پاس اگر ایم این پی کا ایک متوازع اضلاح ہو تو ایم اور این کی قیمت معلوم کریں نیکس سے ہراتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر چار در جل میں سے کسی چھے اجزا کے مختصر جوابات دیں کیتے خط کے مودی ناصف سے کیا مراد ہے نیکس سے ہمارے پاس تصدیق کریں کہ 3 سنٹی میٹر 4 سنٹی میٹر 5 سنٹی میٹر کسی مسلس اضلاح کے لمبائیاں ہیں نیکس سے ہمارے پاس تناسب سے کیا مراد ہیں نیکس سے ہمارے پاس ایکس کی قیمت معلوم کریں نیکس سے ہمارے پاس دیکھ گئی شکل کا رتبہ معلوم کریں نیکس سے ہمارے پاس مسلس کے اضلاح کے لمبائیاں در جل ہیں اور تصدیق کریں کہ یہ مسلس قائمت تو زاویہ ہے A is equal to 9 سنٹی میٹر B is equal to 12 سنٹی میٹر C is equal to 15 سنٹی میٹر نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس جنڈرائیڈ سے کیا مراد ہے نیکس سے ہمارے پاس مسلس اے بی سی بنائیں نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس حصہ دوم یعنی کے لانگ کوششن اس میں ہم نے نوٹ کسی تین سوالات کے مختصر جوابات دیں ہر سوال لازمی کرنا ہے اور یہ سوال نمبر جو 9 ہے وہ لازمی کرنا ہے ہر سوال آٹھ نمبر کا ہوگا مسئلہ تمہیں کرائمر کے قانون کے مدد سے حل کرنا تھا محتصر کرنا تھا نیکس سے لوگ آرتم کے جدول کے مدد سے کیمت معلوم کرنی تھی اگلے میں بھی ہم لوگوں نے قیمت معلوم کرنی تھی نیکس کوششن سیون کا اے پارٹ تھا ہمارے پاس تجزی کرنی تھی مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کرنی تھی اور نیکس اس کا بے پارٹ تھا آدھے آزم بزرگیہ تقسیم معلوم کرنا تھا نیکس کوششن ایٹ کا تھا مسابات کا حل سیٹ معلوم کریں اور بی تھا مسلس اے بی سی بنائیں مسلس کے اجلاع کے عمودی ناصف کھینچیں اور تصدیق کریں کہ یہ ہم خط نقات ہیں اے بی ہمارے پاس 4 سینٹی میٹر تھا بی سی ہمارے پاس 4.8 اور اے سی ہمارے پاس 3.6 سینٹی میٹر تھا ان میں اے پارٹ چار نمبر کا ہے بی پارٹ بھی چار نمبر کا ہے کوششن اے کوششن ہے تو اس کا دو پارٹ ملا کے ہمارے پاس آٹھ نمبر کا بنتا ہے جبکہ کوششن نمبر نائن ہمارے پاس پورا ہی آٹھ نمبر کا بنتا ہے اے کی پارٹ ہوتا ہے اس کا وہی کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بیسیکلی تھیورم ہوتا ہے جسے ہم مسئلہ کہتے ہیں دو مسئلے گیون ہیں جن میں سے کوئی ایک کرنا ہے مسئلہ کون سا ہے جی ہمارے پاس دیکھتے ہیں ثابت کریں کسی زاویہ کے ناصف پر ہر ایک نکتہ کے بازوں سے مساویل فاصلہ ہیں دوسرا آیا ہے جب ثابت کریں کہ برابر قائدوں پر واقعہ برابر ارتفاع متوازل اشکال رکھ میں برابر ہوتی ہیں یہ تھا ہمارے پاس نائن کلاسر گودہ بورٹ گروپ نمبر ون کا پیپر اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن اور کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ